مرزا غالب کے اشار کی تشریح یا ان کے مفہوم کی اگاہی سے پہلے ان کی جو زندگی ہے ان کے تدائی حالات کیسے تھے انہوں نے کہاں زندگی گزاری وہ کہاں سے ٹیوری کر کے آئے تھے وہ پیدا کب ہوئے تھے یہ سارے واقعات کا جاننا بھی ضروری ہے تاں کہ ہمیں ان کے اشار بھی اچھے سے انڈرسٹیننگ ہو جائے تو مرزا غالب 27 دسمبر 1797 کو آگرے میں پیدا ہوئے ان کا پورا نام اصداللہ بیگ ہان تھا اگرچہ وہ مشہور صرف اصداللہ ہان کے نام سے ہوئے بقول علی سردار جعفری غالب کا مزاج ایرانی تھا مذہبی اقائد عربی تیزیب و تربیت ان کی ہندوستانی اور زبان اردو تھی اس لیے اعتبار سے غالب اہبک ترک تھے نہیں تھا بلکہ وہ شاعری پہ فخر محسوس کرتے تھے اور شاعری ہی کو اپنی عزت کا باعث سمجھتے تھے میر تاکی میر نے غالب کی شاعری کے بارے میں پیشنگوئی کی تھی کہ اگر اس لڑکے کو کوئی کامل استاد مل گیا تو وہ اسے سیدھے راستے پر ڈال دے گا اور تو ایک لا جواب شاعر بن جائے گا ورنہ محمل بکنے لگے گا حیر غالب جب دلی میں گئے وہاں ان کی ملاقات مولوی فضل حق حیر عبادی سے ہوئی رفتہ رفتہ ان کے تعلقات گہرے ہوتے گئے اور دوستانہ ہو گئے مولوی فضل حق حیر عبادی مسلمانوں کے علمی عروج کے آخری دور کے بڑے عالم گزرے ہیں اور امام سمجھ جاتے ہیں اسلامی علوم کے علاوہ از ہی انہوں نے اس شہر و شاعری میں بھی کافی دلچسپی ان کی تھی اور انہوں نے غالب کو بیدل شوکت اور اسیر کے راستے سے ہٹانے کی بڑی کوشش کی کیونکہ یہ راستہ بیراروی کا راستہ تھا اور مولوی فضل حق نے غالب کو اس بیراروی سے متنبع کیا چونکہ غالب کے دل میں ان کی بڑی وقت تھی اور وہ ان کے حلوث اور سخن سنجی کے قائل تھے اس لئے انہوں نے مولوی فضل حق کی باتوں اور مشوروں کو قابل توجہ سمجھا ورنہ وہ دوسرے نکتہ چینوں کے اعتراضات کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے اور ان کو ایسے کہہ کر ٹال دیتے تھے نہ ستائش کی تمنا نہ سلے کی پرواہ اگر نہیں ہے میرے اشعار میں مانا تو نہ صحیح وہ طلبہ جو غالبیات کو تھوڑا سا بھی انڈرسٹین کرتے ہیں ان کے لئے یہ چیز کوئی نئی نہیں ہے کہ غالب کی جو ابتدائی زندگی تھی چونکہ ان کے والد کبھی انتقال ہو گیا پھر چہچا کے ساتھ اور وہ چہچا کبھی جلدی انتقال ہو گیا والدہ کے ساتھ ننیال میں زندگی گزاری ننیال والے بہت امیر تھے اور ساری زندگی پیسے کی فروانی آزادی جوانی دیوانی ملوان کے لئے رئیسوں کی طرح انہوں نے اپنی زندگی جو آغاز تھا یا شباب تھا اس کو گزارا کچھ ان کے بڑے فیمیسس میں واقعات میں ہیں کچھ جو محقق ہیں وہ کہتے ہیں کہ غالب کے عشق میں ایک ڈومنی جو تواف تھی اس نے خودکشی کر لی تھی اور جس پر غالب نے یہ مرسیہ لکھا تھا درد سے میرے ہے تجھ کو بے کراری ہائے ہائے درد سے میرے ہے تجھ کو بے کراری ہائے ہائے کیا ہوئی ظالم تری غفلت شہاری ہائے ہائے شرم رسوائی سے جا چھکنا نکاب حاک میں شرم رسوائی سے جا چھکنا نکاب حاک میں ہتم ہے الفت کی تجھ پر پرداداری ہائے ہائے المختصر یہ کہنا غالب کے بارے میں جب غالب کی زندگی کی ہم سٹیڈی کرتے ہیں تو اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ غالب کی جو جوانی تھی وہ میکدوں اور شراب خانوں اور عیاشی کی زندگی معاش کے ان کے بے شمار اور اس طرح کی انہوں نے بڑی عیش و عشرت والی زندگی گزاری تھی جو اس زمانے کے جیسے بادشاہ گزارتے ہیں اس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز گئے تھے پیدائی بیس تیس سال لکھتے ہیں گرٹر حالات کہاں ایک جیسے رہتے ہیں انسان جو بڑا ہوتا ہے زندگی کے مسائل بڑھتے جاتے ہیں اور کبھی ایک ٹائم اگر خوشی کا ہوتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ ہر خوشی کے ذات ہم کبھی دیکھنا پڑتا ہے غالب کی جو فائننشل کنڈیشن تھی پھر وہ خراب ہوتی گئی اور پھر کچھ یوں ہوا کہ غالب کو اپنی ان کی جو پینشن لگی ہوئی تھی اس کے لئے سفر کرنے پڑے کلکتہ گئے بنارس کا سفر کیا دلی میں گئے بے شمار سفر کیا انہوں نے تقریباً اڑائی تین سال انہوں نے ٹریبلنگ میں گزارے صرف اس لئے کہ ان کی فائننشل کنڈیشن بیٹر ہو جائے اب اس غزل میں جو غالب نے یہ لکھی ہے یہ بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ ظلمت قدے میں میرے شب غم کا جوش ہے اب ظلمت قدے کہتے ہیں کہ انہیرے گر میں ظلمت قدے میں میرے شب غم کا جوش ہے یعنی غم کی وہ راج پورے جو بن پہ یعنی زندگی میں اتنا غم آ گیا ہے کہ وہ پورے اپنے عروج پہ ہے اور اس میں ایک شمع ہے دلیل سخر اور اس انہیری رات میں دلیل سخر کتے ہیں صبح کی جو دلیل ہوتی ہے کہ ہر عروج کے بعد جیسے کتے ہیں زوال اور اس طرح ہر زوال کے بعد ایک عروج ہوتا ہے ایک امید ہوتی انسان کو کہ ہاں اچھا وقت آئے گا تو ایک شمع ہے دلیل سخر سو خموش ہے یعنی وہ سخر بھی تو خموش ہے وہ صبح اس کی بھی تو کوئی حبر نظر نہیں آتی کہ شاید کبھی کہیں میری زندگی اچھی ہو جائے میں غالب نے جو مشکلیں جو پریشانیاں کاٹی جو تکلیفیں کاٹی اتنی آیاشی کی زندگی گزارنے کے بعد تو اس میں اسی طرح کی یہ بات کریں کہ میرے گھر میں اندھیرہ ہے غم کی رات ہے اور دلیل سخر جو ہے صبح کے آنے کی جو نویر ہے اس کا کوئی خبر نہیں ہے نویر نے مجدہ وسال نہ نظارہ جمال مدد ہوئی کہ آتشی چشم و گوش ہے کہتے ہیں جی کہ آتشی چشم و گوش کی معنی ہے کہ چشم کہتے ہیں آنکھ کو اور گوش کہتے ہیں کانوں کو اور آتشی کہتے ہیں کہ آمن کی مدد ہوئی کہ آنکھوں اور کامنوں کو آمن یا کوئی خوشی کی خبر نظارہ جمال کوئی اچھی خوبصورت چیز دیکھنے کو نصیب نہیں ہوئی کوئی اچھا نظارہ کوئی خوبصورت چہرہ کوئی حسین و جمیل کوئی ایسی خوبصورت جو خواتین ہے خواتین کی بات کر سکتے ہیں ان کے غالب کی جو شراب پی کے وہ کرتے تھے شائری تو اس میں زیادہ عورت کا ہی ذکر اس میں ہوتا تھا اور ان کے دوستوں کی ڈیمانڈ ہوتی تھی شراب نوشی کے دوران کے وہ اچھا کوئی اپنی شائری کا کوئی ہمیں سنائے ہمیں محضوظ کریں گوھر کو اکدے گردنی حابا میں دیکھنا کیا اوج پر ستارہ ہے گوھر فروش ہے اب یہاں پہ گوھر کہتے ہیں موتی کو اوج کہتے ہیں بلندی کو اکدے گردنی حابا یعنی اکد کہتے ہیں گردنی حابا یعنی حسینوں کی جو گردن ہے اور اس کو گوھر فروش ستارہ ہے گوھر فروش کہتے ہیں ستارہ ہے گوھر فروش یعنی گوھر کو بیچنے والا وہ بندہ غالب کہتے ہیں کہ مجھ سے تو وہ بندہ کہیں بہتر ہے کہ جو گلے کے ہار بناتا ہے یا جو موتی جوڑنے والا بندہ ہے گوھر فروش ہے موتی بیچنے کے لیے جس کی شواپ ہے وہ مجھ سے بہت بہتر ہے کہ جو اپنی موتیوں کی سیل بھی کرتا ہے اس کو بیچتا بھی ہے ساتھ ساتھ ہسینوں کی گردنوں میں ان کو پہناتا بھی ہے تو مجھ سے تو وہ موتی بیچنے والا بندہ ہی بہتر ہے کہ ایک تو اس کی انکم بھی آ رہی ہے وہ پیسہ بھی کمارا ہے اور ساتھ میں اس کا دل کا سرور بھی اس کے ساتھ ساتھ وہ لے رہا ہے اور وہ آنکھوں کا دیدارِ بادہ ہنسلہِ ساکھی نگاہِ مست بس میں خیالِ میک قدائے بے حروش ہے اب یہ جو شہر ہے دیدارِ بادہ ہنسلہِ ساکھی نگاہِ مست اب ہنسلہِ ساکھی سے یہاں پہ مراد ہے کہ جو ایک غالب کا یا جو شاعری میں غالب جو اپنے تخیل میں چلے گئیں یا اپنے رومانوی ان کا جو ایک مخصوص انداز ہے اشار کہنے کا وہ سوے کہتے ہیں کہ اگر میرا جو معشوق ہے وہ شراب پی کر اپنے آپ کو بے حجاب کر لیتا ہے یا اپنے آپ کو برہنہ کر لیتا ہے ننگا کر لیتا ہے تو اس میں بے حروش ہے بز میں حیالِ میک اگر میرا معشوق اپنے آپ کو بے حجاب کر لیتا ہے یا بے پردہ کر لیتا ہے میرے سامنے اور یہ پھر ہنسلہ ساکی بھی اس پہ ٹوٹ جائے نگاہیں مست ہیں اور یعنی اس کو دیکھ کر اگر میں بے بس ہو جاؤں یا مجبور ہو جاؤں غالب کے حیال میں اور میں اس کے جسم کا استعمال کر لوں یا اس کو چھو لوں اس کو محسوس کر لوں اپنے معشوق کو تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے بقول غالب غالب کے اس اشار میں بڑے واضح اپنے معشوق کے ساتھ بڑا ولولا اور جوش محبت کا اظہار جو شدت سے اس چیز کا انہوں نے اپنے لفاظی کے ذریعے اظہار کیا کہ دیدار بادہ یعنی اگر میرا دیدار ہو جائے مجھے اپنے معشوق اور وہ مست ہو وہ شراب کے نشے میں ہو اس نے شراب پی بھی ہو اور پھر میرا خونسلہ اگر اس پہ ٹوٹ جائے اور میں اس کو محسوس کر لوں یا اس کو چھو لوں تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے اگلا جو شیر ہے آتے ہیں اس میں یہ بڑا فیمس شیر ہے آج کل آکسفرڈ کا جو سلیبس ہے اس میں اس لفظ کی جو سریر خامہ اس نام سے اردو کی کتابیں پبلش کرنی شروع کر دی ہیں اور وہ جو فیمس شیر ہے وہ یہ ہے کہ آتے ہیں غیب سے یہ مزمین حیال میں آتے ہیں غیب سے یہ مزمین حیال میں غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے یہ جو اتنے اچھے بقول غالب یہ جو اوپر اتنے اچھے انہوں نے اشار بیان کی ہیں عاشقی معشوقی والے اور جو ان کا ظلم ظلم ستم کی جو رات ہے اس میں ان کو ایسے ایسے خیال آ جاتے ہیں غیب سے کہ جو غالب کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ جو ان کے لکھنے کی جو کلم کے لکھنے کی آواز ہے غالب سریر خامہ یعنی غالب کے جو کلم کے لکھنے کی آواز ہے ان کو ایسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ میرا تو کلم ہے ہی نہیں یہ جو کلم کے لکھنے کی آواز ہے یہ کوئی فرشتے کی آواز بن گئی یعنی اتنا اس چیز کو چیرش کرتے ہیں یہ جو سوچ ہے جو ایک تو انہوں نے اس میں دو کانیاں بیان کییں کہ ایک یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے تو وہ گوھر فروش بہتر ہے جو حسینوں کی گردنوں میں جو گوھر ہے وہ خود پیناتا ہے یعنی گلے کا ہار اپنی محبوبہ کو خود پیناتا ہے خود بنا کے ایک تو اس کے ساتھ اس کی قربت نصیب ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پہ اس کی محبوبہ خوش ہوتی اور اس کو بھی دلی تسکین ملتی ہے دوسرے نمبر پہ غالب کہتا ہے کہ اگر میرا ماشوق یا میرا محبوب میرے سامنے دیدار بادا یعنی ایسا ہی برہنہ چلائے تو اس میں اگر میں اس کو چھو لوں اس کو محسوس کر لوں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اور یہ جو ساری سوچ ہے یہ جو تخیل ہے یہ بکول غالب بکول غالب یہ اس کو فرشتے کی آواز لگ رہی ہے اور وہ یہ کہنا چاہ رہا کہ یہ جو لکھنے کی میرے کلم کی اتنی خوبصورت مشاعری کرتا ہوں اور یہ جو سارے میرے الفاظ نہیں کوئی فرشتے کی آواز مجھے لکھائی دیتی ہے یہ ساری بات ہوگی غالب کی اس کی تشریح لیکن اس میں کہنے کی بات یہ ہے کہ آج کل ہمارے جو سوسائٹی ہے مطلب ہمارے بچوں کو خراب کرنے کے لئے ہمارے بچوں کے مائنڈز کو پلیوٹ کرنے کے لئے ہم ہم شراب نوشی ہمارے مذہب حرام ہیں ہم مسلم ہیں اور ساتھ میں ہم اس قسم کی حرکات و سکناج جو غالب نے اپنے زمانے میں ابتدائی ایام میں کی بیس تیس سال کی ناسمجھی کی عمر میں تو یہ تو اس جو ٹیکسٹ بک کا نام رکھتی ہے سریر اکھاما جو اپیس پڑھا رہا ہے اپیس میں اس سال انٹروڈیوس ہوئی ہیں اور کلاس ٹو سے لے کلاس آئی تنگ سیم تیٹ تک بکس آئی ہیں جن کا ٹائٹل پیج سریر اکھاما کے نام سے رکھا گیا تو سمجھ نہیں آتی کہ سریر اکھاما کا لفظ رہ کے وہ بچوں کو غالب کی کس نظم یا غزل سے متعارف کرانا چاہ رہے ہیں اور اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ کیا ہمارا بچہ اس قسم کا بچہ ہو جو اوپر ایکسپلین کی ہیں ساری بات ہیں شاعر کچھ کوئی اس کو ریپلائی میں اگر وہ ساری یہ ٹرانسلیشن کر کے بتائے گا تو کیا یہی چیز ایکسپلین کرنی ہے انٹرویو میں کیا اور دنیا کے سارے شاعر ختم ہو گئے ہمارے پاس سارے الفاظ ختم ہو گئے ہماری ساری جو مذہبی اقاعد ہیں ہماری دینی تعلیمات ہیں وہ ختم ہو گئی اور ایک غالب کا سریر حام لفظ رہ گیا تھا سریر حام کے نام سے اردو کتاب پڑھائی جائے گی ایک اردو ہی رہ گی تھی جس میں بے ہی ای نہ لائی جاتی لیکن اس میں اس کا احساس دلائے جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے مذہب سے شراب نوشی کی طرف جانا ہے ہم مغالب کی شاعری کو پسند کرتے ہیں ان کے اشار بڑی مقبول یہ تھے بڑا فیمس ہیں لیکن ہم اپنی دینی اقائد ہیں جو ہماری مذہبی تعلیم ہیں اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے تو اس چیز کو سوچ نے کی ضرورت ہے اور